اکڑے بدبخت جہنجو نالو خلیل چانڈی ہوا ہے انہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جی کیتری توہین کہیا جہنجو بدبختی پکڑ تھی یہ بیمان اترا بزدل ہیں فوراً پہنجی آئیڈی ختم کرے شدی آئیں بھجیو اعباد میں معفی ورکیت تھا پر اللہ تعالیٰ کوڑے کے ہمیشہ ظاہر کندو آئے اے کوڑوں ہمیشہ تضاد بیانی جو شکار تھی اندو آئے کنہیب کو گال کندو کنہیبی گال کندو یا کوڑے جی نشانی ہے چوہے تو تمہنجی آئیڈی حیک تھی بھئی کہ پہنے آئیڈی کے استعمال کرو پر وریباؤں مافی گوراند وہ جنہیں تنجی آئیڈی حیک تھی بھئی تب کوئی مافی گوراند یہ کڑی دروت آئے کوئے تو تو آئیڈی استعمال کئی بھکوں نے چھاجے لا مافی گوراند ہو پر یون بدبخت وڑو پورا گزرل کترن سالن کھائیو ظالم اللہ تعالیٰ اللہ جو رسول صحابہ کرام ہیں شائر اسلامی جو مذاہ کو نہیں دو رہے ہوا پر خبر کون ہو یہ سانکھیں اللہ نیٹھ ظاہر کہو پکڑ دی پیو ہیں کو جکا انہوں نے دی حالت آئے و انت آئی خراب آئے انشاءاللہ انہاں ظلیل تھی چھوہتی ہے مانو پلی تین ہاں چوندو آیاں یہ نالو وٹنائن قوم پرستی جو اسان قومن پینجی قوم جو مانا حق بیان کری ہوں تھا دفاع کری ہوں تھا پر مجھو نفتو یاد رکھ جو جے کہ پینجی رب خالق مالک سان سچاکونن سے قدہ قوم سان سچاکونن یہ بکھائلن یہ ایجنٹن اسان کے پوری معلومات آتا ہے انہاں بائی مانن کے بارہ کھاں مال ملے تھو انڈیا کھاں خصوصاں کتروں مانت رائن سا تاون کرے تھی کترہ ہندو وانیا ہندوستان جاناں سا تاون کن تھا اے ان جے کرے انہی ایجنڈا جے تحت یہ ظالم ہمیشہ اسلام یہ مخالفت کر دائیں یہ مذہب و مخالف کون ہیں اسلام مخالف ہیں کرے ہندو مت تے ہم انہوں کون کن دا کرے یہودیت تے کون کن دا عیسائیت تے کون کن دا مدھمت تے کون کن دا جنہیں بھی ایک بدبخت حملو کن دا انہیں صرف اسلام تے چوت جے کہ انہیں پیسا دن تھا انہیں جانن کے حکاماتیں تمہاں کی حملو صرف اسلام تے کرو گا پر ٹاپ جا منافق بین بدبختوں جے کہ اسلام قبول نہ ہے وسیعت کرے جو جنہیں مر ہو تمہاں جی چتا کے باہر لگائی گئے چوتھا تفنائیو چوتھا نماز جنادہ پڑھائیو جنہیں تمہاں کے اسلام قبول نہ ہے تب مکمل انکار کرے ہو منافقت چوتھا کرے ہو چادی یہ تھے دی نکاح پڑھائیں تھا چوتھا نکاح پڑھائیو اوہ آنکھے گرجے باہجے چوداری ست پھیرا لیو تب ہی ہندو مت نہ پھیرا کرے ہو بدبختوں تمہاں کے اسلام ساں کو تعلق نہ پر مکہ افسوس حساسان جی حکومت نہیں حساس ادارہ چانتہار سنے نے مانوں جو روئی ہو چھائے یہ مانوں سنے والسلام نہ پاکستان جا دشمن ہے اے تمہاں کیوں بند کرے مٹھائے ہو تمہاں جی کے بکتدر شخص تحب لو دیئے تو فوراں انٹیکشن کرو تھا پر اللہ جی توہین اللہ جی رسولی توہین انبیاء کرام جی توہین صحابہ جی توہین تب ہی خاموش ہے کوئی رب جی طرفان صدا ملی آئے رب سانتہوہ غداری کہی آئے رب سانتہوہ بے وفائی کہی آئے نتیجہ پوری دنیا جی اندر پان پن ہوں کہا مسئیبتو ونری کون تھے چھوکوں تھے وہ جن تمہاں پہنجے رب سانتہو قیل وائدو کون پارے ہو تمہاں چھاچے ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ آئے سر عام کو ستاقی تھی مات کریں سب بٹھائیں ادارہ وہ جکا کوٹوں سوو موٹوں ایکشن کھنڈیوں پہنجے طرفان خصیص گالتیں کریں اندارت اندار ایکشن کھئوں تین بدبخت اللہ جی توہین کے یاد اللہ جی رسولی توہین کے یاد انبیاء کرام جی توہین کے یاد صحابہ کرام جی توہین کے یاد یہ جج سائبان بخابوش اللہ پر وی سوچو بیٹھا اسلامی ملک جی اندر آئیوں پر انہاں ظالمن کے کا سوا کنتی ملے نتیجتن انہاں جو دیوان خراب دی ہوا یہ طرح بہتر کونن انتہا ترجی جا بزدلن ترہن سوکین دا مافی گرل خبرتن کون کو اتھو تو شوٹ کرے شرین دور بدبختن کے چھوٹ یہ نائکی کونن درتی ترہن جاؤ جے کہ اللہ جی توہین کن اللہ جی رسول جی توہین کن انبیاء اکرام جی توہین کن ان درتی تے زندہ رہن جاؤ لائکی کونے یہ بدبخت خطین تھا تا سین قوم کے اکوٹی بیندہ سو ظالمو تمہاں جی تشمنی صرف اسلام سانے نامراد آہو اللہ جو قسم کھنی تمہا دو ہمیشہ نامراد رہن دا ہو کنے یہ کامیاب کون تھی جے کرے توبہ تائبن اتا تین بچھڑا تھی مرندہ پر افسوس اسانی ادارن تیا اسانی حکومت تیا جے کہ ایڈن مالن کے وری بعد میں پناہ دیتی تاں خبرن آئے بدبخت امر جلیل جلے بکواس کئی بھی سندھ سرکار انہ کے پناہ دیتی انہاں تاہی لکووے ٹھوائی تری جرتن آئے جو باہر نکرے بسو اللہ کیڑی صدا دن یا ظالم گئے ٹیس سال تھینا آیا باہر کون تو نکرے لکووے ٹھوائی کمرے جندر یہ اللہ جے طرفان ظالم ان کے صدا ہے انشاءاللہ ہی بلکن دو ہی بلکن دو پوچھو انتا دو مانو مارین تھا جنے تمی صدا جو کون تھا سنی ستی گالا کوت مجھ آئے تو سندھو انہاں ہکڑی دھوڑ کرے شنین دو دواری تو توائیو جنے تمی دوارین کے صدا نہ تھا جو نتیجتاں مانو قانون پہ جت میں کھنن تھا جنے کوٹو صدا دن حکومتون ظالمن یہ خلاف ایکشن کھنن تو کوب مانو جذباتی کون تھی دو ہر مانو پہنی جائے تو بیٹھن رہن دو پر جنے تمہاں انہاں کے صداوں نہ تھا جو خاموش رہو تھا مسلمان کو نکو اتھے تو آخر ان کے دیر دی غیرہ تا آئے نا نیٹ اتھے اکڑی دی ختم کریش تیئے ظالم کترن سالن کا بقواس کندو ہو ہانے منت انہوں مافی گریہ برحال انہیں مافی جی کابے میں تو کونے چوتی لگا تار توہین کندو رہوا دیر اسلام جی اتفاقوں کو نے رتھابندی سان توہین کندو رہوا تینجے کرے دوستو کہڑو عظیم انسان و سیدونا ابراہیم علیہ السلام توان جی کاب نماز آن پچھا تو درود کھان سوائے مکمل آئے کونے انہیں درود میں کہیں جو نالو اچھے تھو ہکڑو اللہ جی پیاری پیغمبر جو سندن آل جو ابراہیم علیہ السلام انہیں جی آل جو اللہم صلی على محمدی ولا آل محمد کما صلیت على ابراہیم ولا آل ابراہیم کیڑی نماز آج میں ابراہیم علیہ السلام جو ذکر نہ تھی درود کے اندر ابراہیم علیہ السلام جو ذکر ایڑو عظیم پیغمبر بلکہ بدھائیں دو حالان انبیاء اکرام جی اندر اللہ جی رسول کھا پویجے کے دیکھیں جو درجوات ابراہیم علیہ السلام اے خبرتو پانسو گرن چھا فرمائے کیلی عزت نے نہیں پان فرمائے تھا دعوتو ابی ابراہیم آؤ پینجے پی ابراہیم دی دعا آیا دعا گری ہوئیں ربنا و بس فیہم رسولم منو ابراہیم علیہ السلام کے پینجو پی چون تھا وئی سوچو کیلی عزت تار پینجو پی کرار دین کے مانوں پوچھو ابراہیم علیہ السلام جے بارے میں ستیں آسمان تے ملاقات تھی میراج جے موکے تھے پان فرمائے تھا ابراہیم کے جس نے چاہے ہو تھا تمہا پینجے ساتھی مکھے رسیبت منہ مشابابہ ابراہیم علیہ السلام اللہ جے رسول صورت میں مشابہ سیرت جن درب چوندائن امام الموہدین توہی دن جو امام جے قوم ساں ٹکراو اور تو بتن کے پاچ پاچ کے ہو ان بت پرست جے کے ان بدبقت ان کی دکھی سے لگیتی بتن کے چوٹ روڑی آئیں چھو دی این ہندو متے پیروکارن بنیادی طورت ہے ہندو متے پیروکارن چوندائن بت پرستی آسان جی ثقافت شرم چھنگور جن ظالمان بت پرستی آسان جی ثقافت جکو شرک اللہ ان کی گمراہ کے ان بدبقتن کے این رب جو ان انت لانتو وسنیو رہن جیو جیستہیں رجوع نتھاکن سچو رجوع نتھاکن تو بات آئے بنا تھا نا مراد اہن نا مراد رہندا پر آؤں مطالبو کریا تو پہ جی حکومت کھاں اسان جے حساس ادارن کھاں اللہ جے واسطے اٹھو جے کرے نا جے خلاف ایکشن نکھے ہو یاد رکھی شرے ہو پاکستان جو وجود خطرے پہ جی بھی دو یاد رکھی شرے ہو اللہ جی ناراضگی تھی اندھی رب ناراضی بھی دو تمہاں بادے بچی نہ سکنا اللہ جے عذاب کھاں جے کو رب جی توہین کرے تو رب جے پیغمبرن جی توہین کرے تو کوئے چھنن جے لائکی کوئنے کوئے سخت سزا جا لائکن ملک جی صالح میں تے خلاف جے کھنے قدم کرے تو حرکت کرے تو انہ کے سزا ملے دی انہوں کھاں ورو گناہ امبیاء اکرام جی توہین کرے انہوں کے سزا چھوہ نہ ملے چھا جلانے ملے وہ شرعی توڑتے ہیں کدھا رہا تنجھے کہ دوستو بیداری جو اعلان کرے ہو خاموش وہن پر دوہاری جنشانی ہے اکڑو گناہ کرے تو تب ہی ماتھ کرے ویٹھا ہے چند مولی وین سے پہاں مہنی دا چھا قیامت میں رب توہاں کھاں پچھا کونے کھاں دو چھا تمہ مسلمان کونے ہو قیامت نہیں ہے چھوٹی بھی دا جا رب چوندو جنے مجھے پیغمبرن جی توہین تھی پہ اللہ جے کب آنا اتھا جن جہاد کھاں تب ہی خاموش ہو دنیا آجی ڈپ کھاں فلانو اماری نشری فلانو روزگار بند نہ کرے تھے ارے شاکن دو کہ جی طاقت آئے رب جی طاقت آئے کہ جی طاقت نہ آئے کیر قدرت ہو کرے سگی جیس طاقت مجھے رب نہ چاہے توہید اسان کی اس سے کھا رہی دی کہ کھاں دی جنوں نہ آئے یعنی اللہ جی دین جو بسنو آئے ہو اسان جی جان حلیب بن جا سان کے پروان نہ آئے تین جکرے دوستو اللہ تعالیٰ کا دعا کروں اللہ تعالیٰ جیستہ ہی دنیا میں زندہ رکھے اسان کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جی محبت نصیب فرما ان عظیم پیغمبر دی پیروی جی توفیق عطا فرما اے رب العالمین اسان جی حکمرانن کے اسان جی ادارن کے توفیق جی جو ایڈنزالمن جی خلاف سخت ایکشن کرنا اللہ تعالیٰ